اور ابھی آپ کو بتائیں کہ امریکی ارکان کانگریس نے کورونا سے چین میں امواد کی تعداد کو پروپوگنڈا قرار دیتے ہوئے صحیح اعداد و شمار اور معلومات سے متعلق تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے امریکی ارکان کانگریس نے چین پر ازامات لگاتے ہوئے کہا ہے کہ چین نے کورونا کے پھیلاو کی حد اور وہان میں امواد کی تعداد کو چھپایا ہے اور امریکی محکمہ خارجہ سے چین کے اعداد و شمار اور معلومات سے متعلق تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے امریکی کانگریس میں ریپبلکن نے وائٹ ہاؤس کو پیش کی گئی افیاء انٹریجنس ریپورٹ کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین نے کورونا سے ہونے والی امواد اور کیسز کی تعداد غلط بتائی ہے چین نے جانبوچ کر نامکمل جھوٹے اور جالی اعداد و شمار ریپورٹ کیے ہیں ریپورٹ کی بنیاد پر ریپبلکن سیریٹر بین سیسی نے کورونا سے چین میں امواد کی تعداد کو پروپوگنڈا خرا دے دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ میں کورونا وائرس سے ہوئی امواد چین سے زیادہ ہیں یہ پھر کل غلط ہے ایفندگن دکن مائیکل میکیون نے کہا ہے کہ چین کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں قابل اعتبار شراکردار نہیں ہے چین نے انسان سے انسان میں وائرس کی منتقلی کے بارے میں جھوٹ بولا انہوں نے یہ بھی انزام لگایا ہے کہ جن ڈاکٹرز اور صحافیوں نے سچ بتانا چاہا ہے انہیں خاموش کر دیا گیا موسیقی